افثانہ سرکس کتاب بازگوئی مصنف سرندر پرکاش سرکسانی کی خبر سے قضبے میں ایک چہل پہل سی پیدا ہو گئی تھی ہو سکتا ہے آپ کو لفظ قضبہ پر اعتراض ہو کہ جہاں ریلوے اسٹیشن ہو جس سے ریل گاڑیاں مختلف اطراف جاتی اور آتی ہیں کپڑے بننے کا کارخانہ ہو جس میں سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں اس بات بنانے کی بھٹی ہو جس میں دن رات آگ دہکتی ہے اور پھر عدالتیں پولیس تھانے کالیج اسکول وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو اسے بھلا میں نے قضبہ کیوں کہہ دیا بات دراصل یہ ہے کہ ہزاروں بھرس سے قضبے میں رہتے رہتے ذہن بالکل قضباتی ہو گیا ہے اور یہ ساری ترقی جو دھیرے دھیرے ہماری زندگی میں بڑی خاموشی سے شامل ہو گئی ہے اس کا احساس تھک نہیں ہوتا کہ ایک طرف دو قدم بڑھتے محسوس ہوتے ہیں تو دوسری طرف رات کو کوئی بہانک خواب دکھائی دے جاتا ہے کہ نیچے اور نیچے گرے جا رہے ہیں اپنا وزن کھو چکے ہیں زمین میں کششے سے قلب باقی نہیں رہ گئی ہے برف کے گالے سے ہو گئے ہیں گویا ہاں تو لفظ قضبہ استعمال کرنے پر معذرت چاہتے ہوئے عرض ہے کہ چہل پہل اور گہمہ گہمی کی فضا سی قائم ہو گئی تھی اور وجہ تھی سرکس کی آمد سرکس میں جانوروں کے کرتبوں کے ساتھ ساتھ انسان کے ریاض کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے یہ بات تو آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشش کی وجہ وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مختصر ترین لباس میں اپنے کامالات کا مظاہرہ کرتی ہیں اور انہی عورتوں میں سے ایک عورت کا بڑا سا کٹ آؤٹ قضبے معاف کیجے گا شہر کے چوراہے میں پنی ایک بلند امارت پر لگا دیا گیا تھا یہ واقعہ سرکس کی آمد سے پہلے کا ہے جب گلی محلے کی دیواروں پر پوسٹر چسپا کیے جا رہے تھے جن میں سرکس کا نام درچ تھا اور نام کے ساتھ لفظ گریٹ لگایا گیا تھا سرکس کی خصوصیات اور ان جانوروں کا ذکر تھا جو شاید پہلے اس طرح نہیں دکھائے گئے تھے ایک توپ تھی جس کے نال سے باروت کے وجہ ایک خوبصورت جسم والی عورت نکل کر فضا میں اڑتی چلی جاتی تھی مسئلہ یہ بھی زیر غور تھا کہ اس توپ میں گولہ ڈالنے والی جگہ سے عورت داخل کی گئی ہوگی یا کوئی مسالہ اس قسم کا ڈالا گیا ہوگا جو عورت کی صورت میں برامت ہوتا ہے اور مسئلہ وہ بڑا سا کٹ آؤٹ بھی تھا جس کا ذکر خاکسار نے اوپر کیا ہے یعنی وہ عورت پلائی ووڈ کا دیو کامت کٹ آؤٹ تھا عورت کا جسم بڑا ہی گداس اور سیڈول تھا لباس انتہائی مقتصر تھا جتنا بھی لباس پینٹر صاحب نے بنایا تھا اس پر چمکی لگا کر جگمگا دیا تھا کہ دھوپ میں آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی عورت کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ہنٹر تھا اور قریبی ایک ببر شیر دھوپ کا بیٹھا تھا اب ایسا کون ہوگا جس کے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہو اسے چوراہے سے گزرنے کا اتفاق بھی ہو اور وہ ایک ذرہ اس عورت پر نظر نہ ڈالے مقصد یہ کہ بہت ہی خوبصورت عورت بنائی تھی پینٹر صاحب نے اور شیر ببر کے بارے میں ایک صاحب کا ریمارک قابل غور و ستائش ہے کتہ بنا کے بٹھارا کہہ سالے کو اب ایک راز کی بات بھی سن لیجئے کہ یہی عورت سرکس کی مالک تھی چوراہے والے بنواری پنواری کی دکان پر شام میں جو محفل جمتی تھی اس میں اس بات کا چرچہ تھا کہ پہلے اس گریٹ سرکس کا مالک اس عورت کا باپ تھا اس نے ہی سب جانور اور کلاباز ایک ایک کر کے کٹھا کیے تھے کہتے ہیں خود بھی اچھا کلاباز تھا وہ اس سرکس کو لے کر ملکوں ملکوں گھوما تھا اور جہاں جو بھی جانور اور کلاباز نظر آیا اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دی کچھ عرصہ ہوا ایک جانور کو سدھانے کے دوران خادثے میں اس کی موت واقعہ ہو گئی اور سرکس کا سمبل یعنی کہ یہ لمبا شاندار ہنٹر اس کی بیٹی نے سمال لیا ویسے ہی جیسے کہ کسی وزارت کا بوجھ اٹھانے کو کلمدان سمال نہ کہتے ہیں بنواری پنواری کی دکان دنیا بھر کے مسائل سیاست اور نیک عبت پر گفتگو کرنے کا ایک اسپورٹ ہے جی اسپورٹ جی ہاں میں نے یہ لفظ دھبا کے معنی میں نہیں بلکہ مرکز کے معنی میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے مرکز مجھے کچھ مناسب نہیں لگا کیونکہ اسپورٹ میں جو وسط ہے وہ مرکز کے حدود میں بند ہونے کو تیار نہیں خیر صاحب ہمیں تو سرکس اور سرکس کی اس شاندار مالکن اور ریاض کے زیور سے آراستہ اس کے کلابازوں اور جنوروں کے بارے میں گفتگو کرنا تھی یہ بیچ میں مقامی کالج کے فلا خان صاحب کہاں سے آگئے جو لفظوں اور الفاظ الفاظوں سے سر کھپایا کرتے ہیں بھئی آ بھی سکتے ہیں کہ اس قضبے میں کالج بھی موجود ہے اور ان میں اسادزہ بھی ہیں جو اپنے فالتو وقت میں بچوں کو پڑھا بھی دیتے ہیں ویسے ان کا سارا وقت خیر صاحب میں قبول کرتا ہوں کہ بھیک گیا تھا اور معذرت چھاتا ہوں ذکر ہو رہا تھا ہنٹر والی دلکش عورت کا جو اس گریٹ سرکس کی مالکن تھی اور سرکس قضبے میں آنے والی تھی جس کا چرچہ زبان زدہ خاص و عام تھا کہ اب گویا چند دن تفریر رہی گی اور بنواری پنواری کی دکان کے سامنے گفتگو کا اسپورٹ تھا اور سب سے اہم بات جو ان دنوں چل رہی تھی وہ یہ کہ آدمی تو خیر ذہن رکھتا ہے اشارے پر کرتب دکھا سکتا ہے سکھانے سے سیکھ سکتا ہے کہ سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اور اس کے رد عمل کا پتہ بھی چل سکتا ہے لیکن ان جانوروں کو صدحانہ سکھانا اور ان سے کامالات کروالینا کیسے ممکن ہے اس کے پیچھے کون سفن اور راز چھپا ہوا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سامنے اس اونچی عمارت پر لگے بینر کے کٹ آؤٹ میں بھیگی بلی بنا ببر شیر جہاں بنارسی اور دیسی پان کے پتوں پر ایک سو بیس، تین سو، کشمیری قیوام اور بابا چھاپ کے ساتھ کچھا اور سکھا ہوا چھالیت چلتا رہتا ہے وہاں یہ بات چیت بھی چلتی رہتی ہے کہ کمال ہے وہاں یہ آدمی جو کچھ نہ کرے کم ہے اور سائنس نے جس قدر بھی ترقی کیے اس سب آدمی کی حاصل کردہ ہے اور جانور کو جنگل سے پکڑ کر صدہ کر پنڈال میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کرتب کرنے پر مجبور کرنا بھی آدمی ہی کا کارنامہ ہے لیکن نہ جانے کیوں میری تسلی نہیں ہو پا رہی تھی معاف کیجئے گا اب جو بیانیا میں میں وارد ہوا ہوں تو آپ چاہیں گے کہ معلوم تو ہو کہ بھلا میں ہوں کون سب مومنے حل ہو سکتے ہیں لیکن یہ مومنہ حل نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنا تعرف کروانے والے کو پہلے خود تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اور ہمارے پاس اپنے بارے میں جو معلومات موجود ہوتی ہے اور جن کی بنیاد پر ہم فوراں ہی ہاتھ آگے بڑھا کر کہہ دیتے ہیں کہ خاکسار کو فلاں فلاں اور فلاں کہتے ہیں تو ہم یہ سب لوگوں کے کہہ سنے کی بنا پر کہہ دیتے ہیں ورنہ ہمیں خود اپنے بارے میں زندگی بھر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون ہیں لہٰذا چونکہ میں اپنے بارے میں بزات خود کچھ نہیں جانتا اس لئے آپ یہی سمجھیں گے خیب سے ایک آواز آ رہی ہے جو الفاظ میں ڈھل جاتی ہے اور اس کے پیچھے جو نظر نہ آنے والی شخصیت ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ایک وہم محض ہے اور خود تشکیق کی بیماری میں ممتلا ہے اور آپ کو ایک بیمار آدمی سے کوئی ضرور کار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک صحت مند توانہ سماج کی تشکیل میں مصروف ہیں اور بینر والے کٹ آؤٹ میں بنی دلکش اور شاندار عورت کے ہاتھ میں لمبہ ہنٹا رہے اور اس کے سامنے ایک ببر شیر دبکہ بیٹھا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اتنا طاقتور نیڈر اور خوفناک جانور آدمی کے شعروں پر کرتب دکھانے کے لیے کیوں کر رسا مند ہو جاتا ہے ایک صاحب نے خیال آرائی کی یہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے تفریق کے لیے آدمی کو آدمی سے لڑوانا آدمی کو جنگلی درندے سے لڑوانا یا پھر ایک درندے کو دوسرے درندے سے لڑوانا دوسرے نے کہا بھائی وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ سب آدمی اپنی تفریق کے لیے کرتا ہے لیکن آدمی اور درندہ اس کے لیے تیار کیوں کر ہو جاتا ہے لوگوں نے بنواری پنواری سے پان لے کر موں میں رکھے اور اصل سوال کا صحیح جواب دیئے یا پائے بنا ہی اپنے اپنے گھر کی راہ لی ایک روز سرکس اپنے پورے تام جھام کے ساتھ قضبے میں آ پہنچا قضبے کی خستہ پرانی فصیل کے باہر جو بڑا سا میدان تھا اس میں کشادہ پنڈال لگ گیا اور ایک طرف کئی چھوٹے چھوٹے خیمیں استعدہ کر دیئے گئے جن میں جانوروں کی دیکھ بال کرنے والے رہنے لگے اور دوسری طرف پنجروں کی قطارے کھڑی کر دی گئیں جن میں جانور اور درندے بے چینی سے ٹہلتے نظر آتے یہ بے چینی کیوں تھی شاید وہ اپنے پنجروں سے پہاڑ نکل کر اپنے کرتب دکھانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے یا پھر نہیں بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے کلہ کاروں اور کلہ وازوں آرٹسٹوں اور انتظامیہ کے لوگوں کے لیے قضبے کی سرکاری سرائے اور پنچائیتی دھرمشالہ بک کروالی گئی تھی گلی کوچوں اور بازاروں میں سے پوسٹر اٹھائے ہوئے سرکس کے ملازمین گزرتے اور منادی والا تماشی کے اوقات کا اعلان کرتا اس جلوز کے ساتھ سرکس کے کئی جانور بھی ہوتے اور ایک جوکر بھی جانور جوکر کے اشارے پر لوگوں کو سلام کرتے گویا انہیں اپنے کامالات دیکھنے کے لیے آنے کی درخواست کر رہے ہیں ہوں سرکس کی مالکن کی طرف سے سرکس میں کام کرنے والی عورتوں کو شہر میں نکلنے کی ممانعات تھی لیکن مرد کل اگار اپنے روز مر رہا استعمال میں آنے والی چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے مزاروں میں نظر آنے لگے شہر کے بچے خاص طور پر انہیں یوں دیکھتے جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں ایک بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی ہے اور پھر وہ جدر جاتے وہ بھیڑ ان کے پیچھے کھچی چلی جاتی ہے کتنی عجیب بات تھی کہ ایک معمولی سا فرق فن یا اختیار ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے ممیز یا افضل بنا دیتا ہے اس روز پہلا تماشا تھا اس کی رسم افتتہ معمول کے مطابق شہر کے سب سے عالی افسر کے ہاتھوں ہوئی خاک سار بھی وہ کھیل دیکھنے گیا میں تمام آئٹمز کی تفصیل بیان کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ اس شو میں وہ سب کچھ ہوا جو سرکس کے شو میں ہوتا ہے آپ اپنے تصور کی آنگ سے نیم برہنہ عورتوں کو جھلا جھولتے اور تنی ہوئی تار پر سائیکل چلاتے دیکھ سکتے ہیں مرد کالاکاروں کو ہر کھیل میں ان کا ساتھ دیتے بھی دیکھ سکتے ہیں توازن کے مختلف کمالات تصور کرنا بھی مشکل نہیں جانوروں کا مالکن کے چابک کی شڑاپ شڑاپ کی آواز پر حکم کی تعمل کرنا بھی سوچ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس خاک سار کو جو آئٹم بہت ہی عدبد لگی وہ تھی تمام جانوروں اور انسان کا لبازوں کا ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھانے کا منظر اب ذرا آپ اپنے تصور کی آنگ کو چند لمحے کے لیے اس منظر پر مرکوز رکھیں تو پھر میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس نے سب کو حیران و پریشان کر رکھا تھا یعنی یہ سب کیسے ہوتا ہے اور اب اس حیران کرنے والی بات کا جواب اس خاک سار کو مل چکا تھا لیکن اس سے پیشتر کے خاک سار وہ بات آپ کے گوشے گزار کرے چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں کہ سرکس کی مالکن اصل میں پینٹر صاحب کے بنائے ہوئے کٹ آؤٹ سے زیادہ پرکشے شاندار اور خوبصورت نہ تھی اور کہ اس کے دو بیٹے تھے دونوں آلہ درجی کے کلاباز تھے لیکن بدقسمتی سے ایک بیٹا کرتب دکھانے کے دوران ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا گویا اس کا حشر بھی کچھ مالکن کے باپ جیسا ہی ہوا تھا دوسرا بیٹا جو کر تھا اور ہر کرتب کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس طرح کے تماشائے ہسیں کے مارے لوڈ پوٹ ہو جائیں ایک بات سب سے اہم یہ تھی کہ اس سرکس میں ایک اپاہج کلاباز تھا جو جمناسٹک میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا شکل و صورت سے اچھا تھا ٹانگیں فالج زدہ تھی لیکن بازووں میں بلا کی قوت تھی وہ لکڑی کے گھوڑے پر دونوں بازووں اور کبھی ایک بازو سے اپنے جسم کو مختلف زاویوں پر لے جانے جھولنے اور کلابازیاں کھانے کے شاندار کھیل دکھاتا تھا مقامی کالج کے فلان صاحب سے ماذرہ چاہتا ہوں کہ اس سے پیشتر کلاباز کتے والے کاف سے لکھا ہے اور اس بار قینچی والے کاف سے کلابازی لکھا ہے یا پھر پنڈال کی چھت سے لٹکتے ہوئے دو رنگز کو پکڑ کر اپنے جسم کو عجیب و غریب توازنی زاویوں پر لے جاتا تھا اب یہ اتفاق ہی سمجھئے کہ وہ دوسرے آرٹسٹوں کے ساتھ اسی سرائے میں قیام پذیر تھا جس میں خاک سار کئی صدیوں سے رہ رہا تھا صبح صویر غسل خانہ استعمال کرنے کے سلسلے میں خاک سار کی اس سے تو تو میں میں ہو گئی اور پھر یہ تو تو میں میں تو ہی تو اور میں ہی میں کے عمل سے گزرتی ہوئی دوستی میں بدل گئی وہ اچھا دوست اچھا انسان اور اچھا رہبر ثابت ہوا ہمارا کھانا پینہ ایک ساتھ ہو گیا اس نے اپنے ماضی کو کرید کر اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتایا جو اسے اس کے بارے میں دوسروں نے بتایا تھا کہ اس کا باپ پہلوان تھا ایک شرط ہارنے کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا ماں نے اسے اسپتال میں جنم دیا اور راہی ملکے ادم ہوئی نرسوں اور ڈاکٹروں کی لاپروہی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں فالش سے نکارہ ہو گئیں اور اس نے اپنی زندگی خود شروع کی اور جمناسٹک سیکھ کر اس سرکس میں شامل ہو گیا مگر میرے پاس بتانے کو تھا ہی کیا جو میں بتاتا لہٰذا اپنی خاکساری کا اظہار کر کے شرم سے سر جھکا لیا اسی کی وجہ سے میں نے دن کے وقت سرکس کے تمام پنجروں کا تواف کیا مختلف آرٹسٹوں سے متعارف ہوا اور چند حسین عورتوں سے گفتگو کا لطف بھی لیا ایک بار سرکس کی شاندار اور پرکشش مالکن اور اس کے جوکر بیٹے سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا اور پھر موقع پا کر میں نے پوچھ لیا کہ یہ موجزہ کیا ہے کہ آدمی اور جانور اور درندے شاروں پر قلبازیاں کھانا قبول کر لیتے ہیں میرا یہ پوچھنا تھا کہ اس کی عجیب کیفیت ہو گئی جیسے اس کے اوپر کے دھڑ کو بھی فالچ مار گیا ہو اس کا رنگ فک ہو گیا آنکھیں بے چینی سے تڑپنے لگیں اور شہرے پر ایک عجیب سا کرپ چھا گیا وہ دیر تک خاموش رہا اور میری طرف آنکھیں جھپ کے بنا دیکھتا رہا میں بھی قدر پریشان اور نادم سے ہوا کہ ایسی بات کیا پوچھ لی کہ جو مناسب نہ تھی کیا بات ہے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا سینڈو صاحب اسے سینڈو صاحب کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا میں نے احمد کر کے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا اس نے گہری سانس لیا اور کہنے لگا لیکن یہ بات پوچھنے کی آپ کو ضرورت کیوں آن پڑی مسٹر خاک سار دراصل بات یہ ہے کہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے قضبے کے زیہوش لوگوں کا مسئلہ ہے سبھی اس بات کا جواب چاہتے ہیں میں نے جواب دیا دیکھئے اس نے کہا پھر رک گیا میں اس کے دوبارہ گویا ہونے کا منتظر رہا کافی دیر کے بعد اس نے کہا یہ بات اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک سرکس کے پورے سیٹ اپ کو آپ نہ سمجھیں درمیان میں ایک بہت بڑا رنگ ہوتا ہے جس کے گرد کرسیوں اور پنجوں پر تماشائی بیٹھے رہتے ہیں جن کی نظرے کرتب دکھانے والوں پر جمی رہتی ہیں ایک کونے میں ایک کیبن بنایا جاتا ہے جس میں اورکسٹرا ہوتا ہے عام طور پر اس میں فوج سے ریٹائر ہونے والے سازندے کام کرتے ہیں ہر کھل کے ساتھ الگ دھن بجتی ہے ہر کرتب کرنے والے کے ساتھ تین چار جوکر بھی ایرینا میں داخل ہوتے ہیں جو عام طور پر مالکن کے خاص آدمی ہوتے ہیں زرک برک لباس دیکھ کر اور چہرے پر موٹے میک اپ کی تہہ سے آرٹسٹ کے اصلی حسن کا اندازہ لگانا بلکل مشکل ہے اور پھر مالکن کے ہنٹر کی شڑاپ شڑاپ کی آواز جو ہر کھیل میں موجود رہتی ہے اور ہر آرٹسٹ کو ملنے والی دات خود سر جھکا جھکا کر مسکراتے ہوئے قبول کرتی ہے اچھا اب اس منظر پر آتے ہیں جس میں ایک بڑی میز کے گرد شیر بکری آدمی بندر کتہ گھوڑا اور ہاتھی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور یہی آپ کی بات کا جواب پوشیدہ ہے جو بڑی معمولی سی بات ہے ہر اس بڑی بات کی طرح جو معلوم ہو جانے کے بعد معمولی نظر آنے لگتی ہے اور وہ بات یہ ہے جسے ہر مالک جانتا ہے کہ اگر آدمیوں اور تو جانوروں اور درندوں سے کام لینا ہے تو انہیں آدھے پیٹھ کھانا دینا چاہیے اور باقی آدھے پیٹھ کھانے کا وعدہ سرکس ہمارے شہر ماف کہجئے گا ہمارے قضبے سے اگلے قضبے میں جا چکی ہے سینڈو صاحب بھی جا چکے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے اس گہمہ گہمی اور چہل پہل کے نشانات مٹ چکے ہیں چوراہی کی بلند عمارت پر لگا ہوا سرکس کی ہنٹر والی مالکن کا کٹ آؤٹ اتارا جا چکا ہے لیکن نہ جانے کیوں جب کبھی میں بنواری پنواری کی دکان سے ایک سو بیس کا بنار سی پان کھا کر سرائی کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں شڑاپ شڑاپ کی آواز گھنجنے لگتی ہے اور میں خوف زدہ سا ہو جاتا ہوں پس اعزان کئی دن بعد آج میں پھر بنواری پنواری کی دکان پر کھڑا پان لے رہا ہوں اور سامنے والی بڑی عمارت کی اس خالی دیوار کو دیکھتا ہوں جس پر کبھی سرکس کی مالکن کا کٹ آؤٹ آویزہ تھا اس کے ہنٹر کی شڑاپ شڑاپ کی آواز میرے ذہن کے کسی کونے میں سے ابرتی ہے لیکن آج مجھے اس آواز سے پہلے جیسا خوف محسوس نہیں ہوا ایک آئی کی میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا ہے کہ میری طرح اگر سرکس کے تمام انسانوں اور جانوروں کے ذہن سے بھی ہنٹر کی آواز کا خوف جاتا رہا تو پھر کیا ہوگا